یوت کی طرف سے تو یہ question کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹ مجھے حرام ہے یا حلال ہے کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ جو مصورون ہے تصویر بنانے والے ان کو سخترین عذاب ہوگا اگر آپ اب اس حدیث کا یہ جو حدیث ہے اس کی شرعہ اٹھائیں جو علماء اور سکالویس نے اس کی شرعہ کی ہے تو اس میں انہوں نے دو طرح کے انسان بتائی ہیں دو situations بتائی ہیں ایک جو تصویر بنائے اس نیت سے کہ اس کی عبادت کی جائے باقی جو تصویر ہے اس کے بارے میں لوگت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اس کو فیزیکل بنائے جائے کیونکہ آگے جو روایت ہے حدیث ہے یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو زندہ کرو اب اس میں جان ڈالو تو وہ جب فیزیکل اس کی اپیورنس ہوگی تو تب ہی جو ہے اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ پیلے سکالرز نے جو کیمرہ میں پکچر ہے تصویر ہے اس کو حرام قرار دیا لیکن اب موسٹ اف مجورٹی جو سکالرز ہیں ان کا یہی اپینین ہے کہ جو کیمرہ میں جو فوٹو ہے جو تصویر ہے یہ حلال ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے یہ ایک اکس ہے so we just think i just think کہ جو بٹ مو جی ہے وہ بھی it's just kind of تصویر and it's just kind of reflection جو حدیث شروع میں آپ کو سنائی اس کی implementation اس میں کی جاتی ہے اور اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے لیکن i don't think so کہ شروع الحدیث کی اگر بات کو دیکھا جائے جو انہوں نے شرع کی ہے تو جو یہ تصویر ہے یا پھر بٹ مو جی ہے یا پھر جو ایوٹار ہے وہ تحریم کے درجے میں آتی ہے باقی آپ جس کالرز کو سن رہے ہیں جس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ضرور کریں لیکن جب امت میں ایسے اختلاف ہوتا ہے تو آپ کسی دوسرے کو حرام نہیں کہہ سکتے کسی دوسرے کو ڈریکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے it's for sure جدا کللہ